اس وقت جو ہے وہ سی کلاس میں بھی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی نہیں ہیں ان کے اوپر سختیاں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں زینی طور پر بہت مضبوط آدمی ہیں ایک لمحے کے لیے میری کوئی سات سے آٹھ میٹنگز ہوئی ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کس کا کیا بن ہے جو کمرہ ہے اس میں شیشے والا کو کمرہ بنانے لگے مانڈار کا انٹریو بھی آپ دیکھ چکی ہوں گے تو وہ تو براہ راستی کہتے ہیں کہ یہ انسٹرکشنز چیرمن پی ٹی اے کی جانب سے تھی ایسے انٹریوز کی کوئی بیلیو نہیں ہوتی صدر مملکت سے چیرمن پی ٹی اے ناراض ہیں صدر صاحب نے بھی آگے سے لیٹر لکھ دیا بے شک اوپن لی اس طرح سے تاریخ نہیں دی 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے واپسی کی ڈیٹ دیا جل بھی بالکل انہوں کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ پوٹیکٹیو بھیل جو ہے وہ تم بل نہیں سکتی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بہت بڑی تبدیلیاں آئے روزادی رہتی ہیں ایسے میں کسی کوٹک سے ڈیالا بھیجوا دیا جاتا ہے کوئی صاحب وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے گا لیکن ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے جیسے بتایا جاتا ہے کہ دل کا مسئلہ اب بھی ہے یہ ساری صورتحال اور اس پر صاحب وزیراعظم اور چیرمن پی ٹی آئی سے جو ابھی حالی ملاقات ہوئی ان کو کوئی ذہنی تشہدد کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ کیا معاملہ تھا ان کے وکیل نئی مہدر پنجوتا مارست موجود ہیں ذرا ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو منتقل کر دیا گیا اڈیالا جیل اٹک جیل سے تو یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی ملاقات آخری جمعرات کو یہ ہے اس کے بعد آپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جمعرات کو ان سے ملاقات ہوئی اور بالکل ان کے اوپر سختیاں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں جب سے وہ ڈیالا جیل میں شفٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے اٹک جیل میں بھی اس طرح سختیاں تھیں جب سٹارٹ لے کر گئے اور بدنیتی صرف یہ تھی کیونکہ آرڈر تو ہوئے تھے ڈیالا جیل کے اور وہاں پر کیونکہ قانون کے مطابق جو ان کا حق ہے جیل میں نے کے مطابق وہ نہیں دیا جا سکتا تھا وہاں پر اس طرح کی کنڈیشن تو اسی وجہ سے وہاں پر لے کر گئے دو مہینے کے بعد یہ درخواستی سائیڈ ہو رہی ہے اور کہتے ہیں جی کہ آپ اب اڈیالا جیل سے لے جائیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ یہ چیزیں کی جائیں اور قانون کے مطابق ان کا حق ہے وہ کیا نہیں ہیا اور ایک ہائی کوٹ کا آرڈر جو کہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جیل مہینے کے مطابق انہیں حق ان کا دیا جائے لیکن وہاں پر بھی نہیں دیا گیا اور یہاں پر تو بلکل ہی سختیاں کر دی گئی ہیں یہ ریپورٹ ہوا کہ اب انہیں جو ایک سابق پرائم منسٹر کو کلاس ملنی چاہیے بی کلاس وہ انہیں دی جائے گی تو اس وقت کس کلاس میں ہے اور بتائیے گا کہ ان کی تفصیلات جہاں پر وہ رہ رہے ہیں بلکل جی بی کلاس نہیں ہے جو ان کا حق ہے اور اس وقت جو ہے وہ سی کلاس میں بھی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں اس طرح سے ایک سیل میں رکھا گیا ہے جیسے وہ آپ یوں لگا لیں کہ کوئی دشمن ممالک کا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا بلکہ دشمن ممالک کا کوئی بندہ پکڑتا ہے تو اس کو بھی آپ اتنا پروٹوپول دیتے ہیں لائز کی بھی ایکسیس ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی یہاں پر تو اس طرح کی کنڈیشنز ہیں کہ نماز پڑھنے کیلئے بھی ان کو دکت ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے ان کو دچواری ہوتی ہے باہر کرنا یا وہ تو بڑا ریفینیٹلی ان چیزوں سے جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ حالت کی اوپر اور آل پڑتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ چیز ہے نا جو جان کے خدشات کے حالے سے ہمارے کنسرنز تھے وہ بڑے چین منتے اور وہ پہلے دن سے ہم کھا رہے تھے اور اس کی اوپر کوئی آرڈر نہیں ابھی تک ہوا آئی کورٹ میں ہم نے صدا کی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ محفوظ کھانا جو ہے وہ دیا جائے وہ کیسے صدا کر رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی مینیو بہت اچھا ہو بلکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بقیادہ طور پر چیک اپ کرے کھانے کا اور اس کے بعد جو ہے ان تک پہنچے کیونکہ سلو فوڈ پوائزنگ کی ہیلتھ کو پر بڑا فرق پڑھ جان کے خطرات اب آپ نے فوڈ پوائزنگ کا ذکر کیا یہ سیکیورٹی کنسرن جو ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے جب جمعیرات کو ملاقات کی تو آپ نے کہا کہ ذہنی دباؤ اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس حد تک کہ ان کی منٹلی ٹورچر کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور عمران خان کے بارے میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ذہنی طور پر بہت مضبوط آدمی ہے ایک لمحے کے لیے میری کوئی سات سے آٹھ میٹنگز ہوئی ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کیس کا کیا بنا ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کب باہر ہوں گا بلکہ انہوں نے ہمیشہ جملہ بولا انہوں نے کہا دیکھیں آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی اور میں ہر طرح کی پربانی کے لیے ہر طرح کی جو ہے مشکلات فیس کرنے کے لیے تیجار ہوں اور میں کر رہا ہوں مجھے اس سے زیادہ بیٹھ کرنی میں رکھنے لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فور اگزیمپل انہوں نے کہا کہ مجھے واک کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیجائے تو یہ کسی جگہ کے اوپر کسی قانون کے اندر کسی میریل کے اندر یہ ایسی رسٹرکشن نہیں ہیں کہ آپ اتنی تنگ جگہ پر اسے رکھ دیں کہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لمحے کلی بھی اس کی مومنٹ جو ہے وہ کرنے میں بھی مشکلات ہوں اور یہی بات انہوں نے کی اس کے علاوہ کوئی انہوں نے بات نہیں کی کہ مجھے نکالے ہیں یا مجھے یہ سولتے تھے میں نے ان سے پاقیدہ پوچھا کہ سونا ہے آپ کو بی کلاس مل گیا کہتے ہیں کیا ہوتی ہے بی کلاس میں نے کہا وہ چلا رہے ہیں آپ کو کولر مل گیا ہے آپ کھانے میں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں کوک ہو گیا ہے وہ ہو گیا یہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ کوئی کولر مجھے تا نہیں ملا اور ویسے بھی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ موسم بہت اچھا ہو اور جب ہم پہلے بھی ملتے تھے تو جاتے تھے تو وہ کہہ دیتے کہ جناب اے سی بند کر یعنی کہ انہیں اس چیز سے نہیں فرق پڑتا کہ اے سی ہوں یا انہیں پتا ہے کہ میں ایک امتحان ہے اور یہ جو پرا کو گھنڈا کیا جا رہا ہے میں بڑا اس کی اوپر بھی واضح کرنا چونکہ دیکھیں جی وہ وہاں پر جاتے ہیں جی پارک ہو یو پارک کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں دیکھیں ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی وہ جو ہے تنگ پڑ گئے ہیں یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے کھانے ہی دکھلائے جائیں یا مجھے اسی لگا کے دیے جائیں یا مجھے اس طرح کے لگجری جو ہے غروم تیار کر کے دیے جائیں کوئی ایسی مجھے گیمانڈ اچھا یہ بتائیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی چلنے کا جو ہے وہ کم سے کم اتنی سپیس دی جائیں یہ بتائیے کہ جو سیکیورٹی ریزنز ہیں اس حوالے سے تو ایک ریپورٹ آئی حساس اداروں کے حوالے سے جس کے بعد اڈیالا کا سیکیورٹی پلان اس لیے چینج کر دیا گیا کہ وہاں پر سابق وزیراعظم موجود ہیں نفری بڑھا دی گئی اب جو آپ بات کھانے کی کرتے ہیں کہ کھانا چیک کروا کے ڈاکٹر کی نگرانی میں بھیجوائے جائے اس میں آپ کا خدشہ جو آپ نے فوڈ پوائزنگ کا ذکر کیا ہے یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ایک سابق وزیراعظم جیل میں بیٹھا ہو جو ریاست کی تحویل میں ہو اور وہاں پر کوئی فوڈ پوائزنگ کر سکے وہ تو سیدھے سیدھے اپنے اوپر کلیم لینے والی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے ایک دن میں بیس بیس کیسز میں وہ پیش ہو رہے ہیں مختلف عدالتوں میں جا رہے ہیں بے گنام بے قصور کوئی کیس ہے ہی نہیں سائیفر والا اٹھا لیں تو شاکانہ والا اٹھا لیں یا آپ دفعہ ایک سو چورتاریس کے اٹھا لیں یا الکادر ٹرس وارا اٹھا لیں پہلی بات تو یہ اس طرح سے کرمنل مشینری کا یوز کیا گیا کہ اس پاور کو اس طرح سے اب یوز کیا گیا کہ آپ کے سامنے وہ ہسٹی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گیا لیکن کسی جگہ پر وہ نہیں کبرا ہے اب بعد یہ ہے جو لوگوں کو بنانے والے جو لوگوں کو بنانے والے تو ہم کسی طرح سے ہمیں پروٹیکشن نہیں ہیں کیسز بھگتے رہے ان کی پوری پلٹیکل پارٹی پر کیسز بنتے رہے تو یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا کیس جو امیرٹ پر ہے کس کا امیرٹ پر نہیں ہے اور عدالتوں نے وہ کیس اٹھا کے باہر پھینکتے گی کوئی عام شخصی کیوں نہ ہو وہ جیل میں اگر ہے اور اگر اس کو وہاں پر فوڈ پوائزن جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہ صحابہ غزیر اظم نہ بھی ہو وہ ایک عام کہہ دی ہو کیسے جیل کی انتظامی یہ افورڈ کر سکتی ہے عمران خان صاحب اس وقت جو کسٹیڈی ہے وہ سرکار بھی ہیں جنہوں نے کیسز بنایا عمران خان ان کی حراست میں ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہمیں اب سیفٹی کے لیے ہمارے سیکیورٹی کے لیے ہمارے کنسرن جنون ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ مینویں دے جائیں اب ایک اور اطلاع ملی ہے جو کل ایک ہم دیکھ رہے تھے کچھ لوگ ہیں وہ ویڈیو کلپ بھی چلا رہے تھے بنا رہے تھے کہ اب اس طرح کو کوئی سیل کرنے لگے ہیں یعنی کہ اس جو کمرہ ہے اس میں شیشے والا کوئی کمرہ بنانے لگے ہیں کہ چاروں اطراف سے شیشہ اور وہ بندہ مینٹری دور پر یعنی کہ پاگل ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے دباؤ ڈالے جائے کہ وہ بلکل ٹوٹ یعنی ٹوٹنے کے پانے ہیں منجدہ صاحب آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پر آئیں آپ ایک پلٹیکل پارٹی کے لیڈر کے لیگل افیرز کے ترجمان ہیں یہ سوشل میڈیا پر تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں آپ اسے خبر کی بنیاد پر بتائیے کہ یہ چیز آپ سے خود چیرمن پی ٹی آئی نے اس کا ذکر کیا ہو کہ مجھے منٹل ٹارچر کرنے کے لیے میرے سیل میں شیشے لگایا جا رہے ہیں یا محض ایک سوشل میڈیا کی ویڈیو دیکھ کر پروپیگنڈا ویڈیو دیکھ کر آپ اس پر یقین کر لیں گے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ ہم ملیں گے اور منڈے کو میں سوال ان سے یہ کروں گا لیکن خاند صاحب اصل میں اس طرح کی حین ہے کہ وہ کلیم کریں مجھے یہ کرو مجھے وہ کرو یا یہ بات اٹھاؤ یہ کرو وہ بڑے وہ کسی اور مائن میں ہیں کسی اور وہ طرف چلے گئے ہیں اور اس میں وہ جا کر وہ کلیمز والا لازٹ ٹیم کیا ہوا کہ جو گھر والی وہ کمریں چرائی جا رہے تھیں کہ بارش ہوئی اور پانی ہی اور اس طرح سے ساری جنرملز تھیں ٹھیک ہے ان سے میں نے سپریٹیننٹ صاحب سے بات کی میں نے کہا جی وہ ان کا جو کمرہ ہے وہ آپ نے میٹرس اور بزارہ کیلہ ہو گیا اور کام سے کہ مطلب ہونے چاہیے بطلب تو سکے تو اس نے کہا میں تو کلیم نہیں کیا بات یہ ہے کہ کھان صاحب کیوں طبیعت ہی نہیں ہے کہ وہ نے کلیم کریں وہ بڑا اور گھر والوں کو طریقے سے وہ اگر آپ کی مندے کو ان سے ملاقات ہو تو وہ کلیم کریں ابھی آپ کو اس پروپیکنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ ویڈیوز میں یہ بتایا جا رہا کھیشہ لگایا جا رہا ہے جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ یا تو جو قیدی ہے وہ اپنے وکیل کو بتائے گا اور وکیل میڈیا کو بتائے گا اور اگر کوئی شخص کہیں بیٹھ کر ویڈیو بنا دے تو میرا خیال ہے کہ وہ حقیقت پر مبدی نہیں ہے جو میرا جس بات پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا یہ کھانے کے حوالے سے فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے اس پر نے ایک الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصافر وہ یہ الزام لگتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کے دور میں بھی قیدی رہے اور یہ الزام نون لگ لگاتی رہی کہ وہاں پر سابق وزیرا دم نواز شریف کو کچھ ایسا کھانے کے لیے دیا گیا جسے ان کے پلیٹلٹس اتنے نیچے آگے کہ انہیں باہر جانا پڑا تو یہ تو پھر ساری ٹکنیکس آپ جانتے ہیں کہ جیلز کے اندر کیا ہوتا ہے کھانے میں کیا ملا کے کس کو دیا جاتا ہے بلکل کسی کو نہیں ملا کے دیا جانا چاہیے اور بلکل چیک اپ ہونا چاہیے کوئی بھی کہہ دی ہو کوئی بھی جائے اور اس کی جو جو سیفٹی ہے اس کا جو ہے وہ کام ہے حکومت کا کام ہے وہ کرنا اور میرے شرک ہیں اور کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے بھی نہیں کہ کوئی دلکل کا رہے ہیں ڈاکٹر چیک کریں وہ چیک کر کے دی جائے اس میں کیا جرم ہے جو جیل ڈاکٹر کی ٹیم ہے وہ چیک تو کرتی ہے نا اس وقت یہ تو اٹک جیل میں بھی یہ کلیر ہوا اور اب ڈیالا میں بھی دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے نا جی عمران خان صاحب وقت دیکھا جائے نہیں تو آپ نے بڑا واضح طور پر دیکھا کہ دن بہ دن ان کی پاپلیٹی ٹاپ پر اور یہ الیکشنٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے پی ٹی آئی جی تھی کی اور کس نے نمبر پر انہوں نے سارے حربے دیکھ لیے کہ کسی طرح سے توڑا جائے پھر نو مئی ہوا اور نو مئی کو حملے کیے بھی گئے ریاستی مشینری پر بھی کیے گئے انسٹالیشنز بھی کیے گئے اور اس حوالے سے عثمان ڈار کا انٹریوی بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے تو وہ تو پرائے راستی کہتے ہیں کہ یہ انسٹرکشنز چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے تھیں اور وہ مٹنگز میں اس بیانیے کو پسند کرتے تھے جو ٹکراؤ کا بیانیہ تھا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کے اوپر آپ مطلب آپ بھی مسلمان ہیں سارے ہم مسلمان ہیں کل آپ نے دیکھا کہ حلف کی اوپر سب نے سٹیٹمنٹس دیں اور اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی سب نے کہہ دیا کہ کسی طرح سے جلاو گراو کی سیاست کا یا اس طرح کا کبھی عمران خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز نہیں گئے اور ہم لیگل ٹیم بھی ہر وقت ہم کے ساتھ موجود ہوتے تھے ہماری موجودیوں میں بھی کبھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جلاو گراو کیوں اپنے ملک کے اداروں کے اوپر کوئی حملہ کروایا گا یا توڑ پڑ کروایا گا وہ دشمن ہے ملک آپ ان کے اوپر بغاوت کی اور اس طرح کے الزام اس طرح گر چکے ہیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے آپ کو حرد تک جائیں گے کیسی بات کریں نہیں لیکن اسمان ڈار صاحب نے جو اپنے انٹرویو میں جو تفصیلات دن تو بات کی ہے وہ انٹرویو انٹرویو کی ایسے انٹرویوز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جو دباؤ کے دہت دیے جائے ابھی اگلی ایک انٹرویو صداقت عباسی صاحب کا سن رہے تھے اس کے بعد بھی کوئی لے ستا ہے تو آپ کو بتا ہے نیکسٹ انٹرویوز کس کے آ رہے ہیں دیکھیں جو جو اغواہ کیے گئے ہیں ان کے اوپر دیفنیٹلی جو ہے وہ ان کو تورچر کیا جا رہا ہے اور ان سے انٹرویو لینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جس میں آپ دیکھ لیں کہ واضح طور پر جو کل بیان آیا اور یہ پاکستان طریقہ نصاب کے رنماؤں کی طرف سے آیا کہ اگر دوبارہ ہم جا کر ہمیں اٹھا لی جاتے ہیں اور تورچر کی دیفنیٹلی ان کی کسٹیڈی میں ہے تو کسی طرح کی بھی تورچر انسان کے اوپر کتنا تشدد ہوگا جائے تو وہ کوئی دیتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھی گا کہ میں مرد اس میں وہ ہم پہلی حالف دیکھے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اچھا پھر یہ بتائیے کہ جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی اس میں ذکر کیا گیا کہ جو ریپورٹ ہوتارا کہ صدر مملکت سے چیرم ایم پی ٹی ای نراض ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول پلے نہیں کیا لیکن میرے سامنے دو تین دفعہ یہ ضرور بات ہوئی کہ صدر پاکستان کو تاریخ دینی چاہیے اور نائنٹی ڈیز کے انتر کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہیں اور اس کی اوپر بڑا واضح طور پر جب صدر صاحب نے بھی آگے سے لیٹر لکھ دیا بے شک اوپن لی اس طرح سے تاریخ نہیں دی کہ یہ کرو کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ تاریخ دے چکی ہے تو کون سے یہ ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کلیر کر دیا کہ سکس نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں تو بات ہی کلیر ہوگی اب یہ جو بہانے ڈونڈ رہے ہیں اب یہ بہانے غلط ڈونڈ رہے ہیں الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو اکیس اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے واپسی کی ڈیٹ دی ہے واپسی آ رہے ہیں کل لندن میں کچھ الویدائی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو جتنی آپ سے ان کے شیر و شکر اور محبت ہے آپ استقبال کے لیے تیار ہیں جی بالکل پوری قوم جو ہے وہ تیار ہے ان کے لیے کہ بڑا انہوں نے تین دفعہ پہلے حکومت لی اور ملک کو لوٹا تو دوبارہ جو ہے لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں محشت کا بیڑا پہلے شباز شریف نے اٹھایا ہوئے تھا سولہ مینوں میں زبردست محشت ہوگی اور اب وہ آئیں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے اور جو لوگ ہیں وہ ان کی جہتادیں بنیں گی اور شریف خاندان اپنے جو باہر اپارٹمنٹس بنائے ہو گئے ہیں وہ بھی بیچ کے لوگوں کو شوقت خانم کو اور ادھر ادھر تقسیم کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ہے ملک کے انٹرسٹ کے لیے اور ہمیں چرف عوام کی گئے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پروگرام میں پنجوتہ صاحب نواز شریف کے لیگل ایکسپرٹس کے سپوکس پرسر بن گئے ہیں لیگل افیرز کے بلکل جی ان کے بن گئے ہیں اور جل بھی بلکل ان کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ پروٹیکٹیو بھیل جو ہے وہ تو مل نہیں سکتی پروٹیکٹیو بھیل کیوں نہیں پروٹیکٹیو بھیل کیوں نہیں مل سکتی اس میں کراہی رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ یہی ہے جی کہ ملزم اور مجرم میں فرق ہے وہ ملزم نہیں ہے وہ مجرم ہے ملزم جو ہے اس کو پروٹیکٹیو بھیل ملتی ہے مجرم جو ہیں وہ بقید طور پر ان کا ٹرائل ہو چکا ہے پروسس سارا مکمل ہو چکا ہے ان کو سزا ہوئی ہے شواہت ساری ایویڈنس مکمل ہونے کے بعد تو ابھی سزا ان کی پینڈنگ ہے وہ سزا سسپینڈنگ ہو جب تک سزا سسپینڈنگ ہوتی تب تک آپ کی بھیل نہیں ہو سکتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم آن کا روک بدلہ ہے نا چاہیے ہم تو یہ بلکل واضح طور پر جب بھی میٹنگز ہوئی اور یہ ہی کہا گا کہ یہ نہیں آئے گا کیونکہ نیپ کے کیسز دوبارہ پر دوسرے نمبر پر پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے بتایا کہ اگر یہ آتا بھی ہے تو اسے مل نہیں سکتی اب اگر عدالت اسی طرح سے پھر دیتی جیسے کوئی میڈیکل انہوں نے کل ریپورٹ جمع کروای یہ لاہور آئی کورٹ میں اور اس کے اندر بڑا یہ کہتے ہیں جی کہ واقعی دل کا مسئلہ ہے اور دوبارہ بھی واپس جائیے جا سکتے ہیں تو یہ کتنی ساری مسئل کا فیس باتیں ہیں کہ ایک طرف ہو بھی وہ بھی آپ کی طرح انظرار کر رہے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل مل جائے تو آ جائیں نہیں تو دل کا مسئلہ تو ہی ہے دیکھیں دل کے مسئلے یہ تو بانے ہیں نا جی یہ تو سہولتکاری ہیں یہ سہی تو سہولتکاری کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھی سہولتکاری اگر حولت آتا ہے وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر تھے پنجتہ صاحب شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے وہ ٹیسٹ کیے اس کی ریپورٹس ڈاکٹر یاسمن راشد میڈیا کو بتایا کرتی تھی وہ سہولتکاری نہیں میں آپ کی ریپورٹ کی بات کر رہا آپ کی دورمنٹ کے ٹائم کر رہا میں آپ کی ریپورٹ کی بات کر رہا جو آپ ریپورٹ جمع کروائی گی اچھا اچھا اس کی بات کر رہا میں پرانی ریپورٹس کی بات کر رہا جس کی بنیاد پر وہ گئے تھے اور ہواوں کے روخ بدلنے کا آپ نے ذکر کیا وہ دو درہ ٹھارہ میں بدلے لیکن ایک چیز کا نا تاثر پجوتہ صاحب جو ایک تاثر ہے نا ایک تاثر یہ بھی ہے تاثر یہ بھی ہے جس طرح شیر افضل مروت صاحب نے آپ کی جو شاہین صاحب ایڈوکٹ شاہین ان کے بارے میں کہا کہ میں ان پر اعتماد نہیں کرتا یا ان کی وجہ سے چیرمن پی ٹی آئی کی جو زمانتیں مٹلے ہو رہی ہیں تو لگتا یہ ہے کہ شاید کہیں آپ کی لیگل ٹیم کے اندر یہ مسائل ہیں جس کے لیے سے آپ اتنا فولی پرپیرڈ نہیں ہیں is it true نہیں نہیں بالکل فولی پرپیرڈ ہیں اور جو جس کا کیس ہوتا ہے وہ پورا واقعہ طور پر لیڈ کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تو شاکانہ کیس کے اندر بھی سزا سسپینڈ ہوگی اب معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں اگر بیل فکس نہیں کرتی ہیں یا جو ضروری کی درخواستیں ہماری سمال کے لیے فکس نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ ایکویشمنٹ والا معاملہ ہو یا بیل والا معاملہ اور ٹرائل کی اوپر سپیر لگائی جائے دو سو کی تو پھر آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ لیگل ٹیم تو کوئی فار لیگل ٹیم تو ہر روز ہم تو ہر روز پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر صدا کرتے ہیں کہ معاملے کو جرنہ کیا جائے اس کی اوپر فورن آرگومنٹس کیے جائیں اور ریسائیڈ کیا جائیں یہی نیچے ہوا ہے ٹرائل کورٹ میں یہی اوپر ہو رہا ہے اب منڈے کیلئے فکس ہے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پھر کسی کا پیٹ خراب نہ ہو تو انشاءاللہ بیل ہو جائے جی بہت شکریہ نئی مہدر پنجوتہ ہمارے صرف موجود تھے اور بڑا تفصیلی انہوں نے تمام موضوعات پر عوام کے سامنے وہ چیزیں رکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اس پر بیانی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سروں نے بتایا کہ دینی تشہدو کا کیسے شکار بنایا جا رہا ہے اور سابق حضیر عظم نواز شریف آئیں گے تو پھر وہ اس پر تیاری کریں گے کہ ان کی پرٹیکٹیو بیل کو چیلنج کرنا یا نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ